مرد حاکم ہے عورت کو ناکس العقل کہا گیا ہے جبکہ مرد جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ مرد ایک مرد ہو تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے اور اس کے مقابل دو عورتوں کی گواہی ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ مرد کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے جنسی تسکین کے لئے تو عورت اگر نوافل پڑھ رہی ہے تو وہ نوافل چھوڑ کے اپنے مخامت کی بات کو سنیں اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر اللہ اپنے علاوہ اللہ جللہ شانہوں کے ذات اپنے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتی تو وہ عورت کو اپنے مرد کو سجدے کا کہتی اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کے لئے اسلام میں جب حصہ ہو تو مرد کا پورا حصہ ہے جبکہ جائدات میں وراست میں عورت کا نصف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم عادل ہے اس کا اگر نصف اپنے والد کے گھر میں ہے تو نصف آگے میاں کے گھر میں ہے تو وہ پورا ہے تو اس لحاظ سے بہت مرد کے لئے حقوق بتائے جاتے ہیں حقوق ہیں قرآن مجید میں ہیں حدیث میں ہیں روایات میں ہیں تو یہ ہے حقوق موسیقی